بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پا کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوع عائد پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے اور برگزیدہ بندوں میں سے اولیاء صالحین کاملین میں سے ایک عظیم ہستی کا تذکیر خیر ہوگا اور ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی علیہ سامعین کرام اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے سامعین کرام اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کو اولیاء اللہ کا خود یہ لقب یہ ٹائٹل یہ درجہ یہ مقام یہ عظمت یہ شان قرآن مجیف اور خان حمید میں ہی عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ اولیاء ولی کی جمع ہے ولی کے کئی معانی ہیں ولی کا معانی ہے مددگار ولی کا معانی ہے دوست ولی کا معانی ہے والی ولی کا معانی ہے وارث اور ولی کا معانی ہے قربت اختیار کرنے والا قریبی مقرب جب اللہ سبحانہ وتعالی سے اولیاء کرام کی نسبت ہوگی تو وہ اللہ کے دوست ہوں گے اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ کا قرب اختیار کرنے والے ہوں گے اور جب انسانیت کے ساتھ ان کا معاملہ دیکھا جائے گا تو وہ لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی دوست ہیں اور لوگوں کے پاس بھی رہتے ہیں لوگ ان کے پاس رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی اتا کردہ شانوں کے مطابق پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم سے ازن سے لوگوں کی مدد بھی فرماتے ہیں جیسا کہ حدیثِ قدسی صحیح بخاری شریف میں اس کا اگر مفہوم میں اذکروں جس میں فرمایا گیا اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائز کے بعد نفل عبادات کرتا ہے تو میرا تقرب پا لیتا ہے اب جب میرا وہ قریبی بن جاتا ہے میرا تقرب پا لیتا ہے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے حتیٰ کہ فرمایا وہ میری بارگاہ میں جو التجا کر دیتا ہے مجھے جو میری بارگاہ میں عرض کر دیتا ہے اپنی زبان سے جو دعا مانگ لیتا ہے میں اسے فوراً قبول فرما لیتا ہوں سامنے گرام یہ اولیاء اکرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کی عظمت ہے شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی طاقتوں کا مظہر ان اولیاء اکرام رحمہ اللہ علیہ مجمعین کو بنا دیتا ہے یعنی ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ سبحانہ وتعالی کی کامل طاقت جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہے پاؤں اللہ کے ولیوں کے ہوتے ہیں لیکن طاقتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص طاقتیں انہیں حاصل ہو جاتی ہیں سماعتیں بسارتیں کان آنکھیں اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہیں لیکن ان میں جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے خاص طور پر عنایت کردہ ہوتی ہیں عطا کردہ ہوتی ہیں ودیعت کرتا ہوتی ہیں اس وجہ سے اللہ کے ولی ایک عام انسان سے ان کی عظمت ان کی شان بہت بلند ہوتی ہیں جیسے کہا گیا کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی اس شعر میں یہ حقیقت ہے کہ عام اللہ کی مخلوق پھر مخلوق میں بھی کئی درجات ہیں غیر مسلم مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح مسلمانوں میں بھی ایک گناہگار مسلمان اللہ کے نیک کامل بندے کے برابر نہیں ہو سکتا پھر یہیں مسلمانوں میں اللہ کے ولیوں میں بھی پھر درجات ہیں عام ولی ہوتے ہیں خاص ولی ہوتے ہیں غوث قطب عبدال قلندر کتنے درجات ہیں اور پھر ان سے بھی آگے چلیے غوث ہیں غوث العظم ہیں پھر ان سے بھی آگے تبا تابعین تابعین صحابہ اکرام اہل بیت اتحار علیہ السلام پھر انبیاء اکرام علیہ السلام اور پھر سب سے بڑھ کر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رشان ہے تو یہ ہستیاں جو اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر گزار دیتی ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی انہیں کیا شان عطا فرماتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شاہ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون فرمایا بے شک تمہارا مددگار اللہ بھی ہے اور فرمایا ورسولہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اے مومنوں تمہارے مددگار ہیں اور پھر فرمایا والذین آمنوا وہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں جو زکاة بھی ادا کرتے ہیں اور جو ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو سامین اکرام سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ اللہ تعالی بھی ہماری مدد فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد اس کی ذاتی مدد ہے وہ کسی نے اس کو عطا نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی خود حقیقی جو مدد ہے اس کا مالک ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبیوں اپنے رسولوں خصوصاً اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مومنوں کا مددگار بنا دیا اللہ کی عطا سے اللہ کی عطا کردہ قوتوں اور طاقتوں سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مومنوں کی مدد فرماتے ہیں اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو مومنین کاملین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی خشوہ خضو کے ساتھ اس کی تمام شرائط کے ساتھ جو نماز ادا کرنے کا جیسے حق ہے اس طرح نماز قائم کرتے ہیں زکاة بھی ادا کرتے ہیں ہمیں وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں اسی کے طرف رجوع کرتے ہیں فرمایا تیسرے نمبر پر یہ بھی مومنین کے مددگار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عطا سے تو پتہ چلا اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی مدد فرماتا ہے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کاملین یعنی اولیاء کرام رحمہ اللہ علی مجمعین کے تصدق سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرماتا ہے یہ طاقتیں یہ عزتیں یہ عزمتیں یہ رفعتیں یہ شانیں عطا فرمائی ہیں سمعین حضرت ابو سعید ابو الخیر نیشہ پوری رحمت اللہ تعالی آپ کے تذکرہ خیر ہو رہے ہیں سمعین آپ کی ولادت یہ یکم محرم الحرام 357 ہجری اور خاوران جو کہ موجودہ ترکمانستان کا ایک علاقہ ہے خوراسان کا بھی یہ علاقہ تھا اس وقت یہاں پر آپ کی ولادت ہوئی آپ کے والد گرامی یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کی نیک بندے بھی علم بھی اور طبیب بھی تھے ڈاکٹر بھی تھے اور آپ نے بچپن ہی سے گھر میں بھی علمی ماحول دیکھا آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ بھی اولیاء اکرام رحم اللہ علی مجمعین ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں آپ نے بچپن میں بہت سے علیاء اکرام رحم اللہ علی مجمعین کی معیت اور رفاقت اور ان کی زیارت کی اور بہت سے عرافات سے بھی آپ کی ملاقات ہوئیں حتیٰ کہ بچپن میں ہی اللہ سبحانہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ ذہانت سے اور اپنی جانب لو لگانے کی طرف بہت زیادہ آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ بچپن ہی میں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی طرف متوجہ رہا کرتے حتیٰ کہ ایک موقع پر یوں بھی ہوا کہ ان کے جو والد ہیں یہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علی ان کے دوست تھے تو ان کے لئے ایک محل ایک بڑا مکان تعمیر کروایا تو اس میں سلطان محمود غزنوی کا نام بھی لکھوایا گیا اور لوگوں کے نام بھی لکھے گئے تو انہوں نے اپنے والد اگرامی سے کہا کہ ایک مکان میرے لئے بھی بنوا دیجئے یہیں پر ان کے لئے بھی مکان بنا تو اس میں انہوں نے کیا کہ بابا ہر انسان اپنے امیر کا اپنے بڑے کا نام لکھواتا ہے تو میں نے بھی چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے بڑی ہستی ہے سب سے اچھے تعالیم و تربیت بھی دلوائی اور اس کے ساتھ ساتھ علم ظاہر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ علم باطن کی طرف بھی ان کو گامزن کیا سب سے اگرام یہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے عظیم شاعر بھی ہیں عارف بھی ہیں دانشور بھی ہیں اور فارسی شعران میں ان کا کے حوالے سے چیزیں حاصل کی سیکھیں اور انہیں کو دیکھتے ہوئے فارسی شاعری میں زبان و عدب میں کئی خوبصورت اشعار بھی لکھے فرید دینتار رحمت اللہ تعالی بھی انہیں کو پسند کیا کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرے روحانی استاد ہیں آپ خود حضرت ابو حضرت منصور حلاج رحمت اللہ تعالی ان سے بہت متاسط تھے جنہوں نے واحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا حتی کہ اسی نظریہ کی بنیاد پر انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے بہرحال یہ ایسے بزرگ ہیں چوتھی پانچویں صدی ہجری کے اور دسویں گیارویں صدی تقیف بھی رہے اور وہاں سے دھیروں فیوز و برکات جو ہیں وہ حاصل کیا انوار و تجلیات کا مشاہدہ بھی کیا سلام ان کی کئی واقعات بو علی سینہ ان کا ہم اثر ہے اپس میں دوستی بھی تھی ایک دفعہ یوں ہوا کہ تین دن تک ان کی ملاقات جاری رہی تو ملاقات کے بعد بو علی سینہ کے جو سٹوڈنٹ تھے ان کے جو تلامی ذات تھے جو ان کے پیروی کرنے والے تھے ان سے سیکھنے والے تھے انہوں نے بو علی سینہ سے پوچھا کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا سیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ یہ دیکھتے ہیں جو میں جانتا ہوں مریدین ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے بو علی سینہ سے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا سیکھا تو آپ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ بو علی سینہ جانتا ہے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک علم جو ہے وہ جاننے تک اس کا تعلق ہے وہ پڑھنے تک ہے سمجھنے تک ہے وہ جاننے تک ہے تو وہ بو علی سینہ کے پاس تھا وہ بھی علم ضروری ہے جسے علم ظاہر کہتے ہیں اور دوسرا علم جسے علم اسرار بھی کہتے ہیں علم باطن بھی کہتے ہیں علم تصوف علم طریقت بھی کہتے ہیں معرفت و حقیقت بھی کہتے ہیں وہ جاننے میرا سامنے اکرام حضرت ابو سعید ابو خیر ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ ہوں ہے یہ کہتے ہیں کہ باز آ باز آ کہ تو اگرچہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے تو غیر مسلم بھی ہے تو باز آ جا اللہ سبحان و تعالی کی طرف رجوع کر لے حروماتے ہیں کہ اگر تو جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ سبحان و تعالی تو وخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے تو پھر بھی پلٹا باز آ کا مطلب واپس لوٹا اللہ سبحان و تعالی کی طرف رجوع کر لے اللہ سبحان و تعالی کو راضی کر لے تو بس تیرے گناہ جو ہیں اللہ سبحان و تعالی کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ شعر بہت مشہور ہوا حتی کہ اللہ سبحان و تعالی کی رحمت کی طرف امید بھی دلاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بندہ مومن حقیقی طور پر سچی پکی توبہ کر لے تو پھر وہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا اور پھر جو سچی توبہ کر لیتا ہے پھر اللہ سبحان و تعالی تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے گناہ جو ہیں وہ حسانات میں سیئیات جو ہیں وہ حسانات میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہ سامنے اکرام اولیاء اکرام رحم اللہ مجموعین لوگوں کو محبت کی بات کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کی طرف رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے حتیٰ کہ ایک شعر میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اے انسان اللہ کے بندے تو اللہ سبحان و تعالی کی طرف رجوع کر بخش شمان توبہ کر طوبہ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے اور دنیاوی معاملات رزق کے معاملات ان میں بہت زیادہ غرق ہوا ہوا یہ تو چیزیں جس طرح موت آ کر رہنی ہے پہنچ کر رہے گی اسی طرح تیرا رزق جو تیری قسمت میں لکھا ہے اللہ سبحان وآلہ نے تو زمین پر موجود ہر جاندار ہر چھوپائے ہر روح کا رزق کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہر جاندار کا دابط الارض کی رزق کی فراہمی تو ہم نے کرنی ہے حتیٰ کہ اللہ سبحان وآلہ تو ہستی ہے کہ کیڑے جو ایک لیکن اللہ سبحان وآلہ پتھر میں موجود اس کیڑے کو بھی رزق پہنچا رہا ہے تو بس یہ فرماتے ہیں تو جو حلال جائز رزق کا مانے کا ذریعہ ہے وہ اختیار کر لیکن اس کے پیچھے حرام میں نہ پڑ جا اور رزق ہی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھ لے رزق کیونکہ جیسے موت کا ایک فقت متعین ہے یوں ہی رزق جو مقدر میں ہے جو نصیب میں ہے تیری محنت کے بدلے اللہ سبحانہ وآلہ پر توقل کے بدلے وہ تجھے مل کر ہی رہے گا سامنے ان کی بہت سی کرامات بھی ہیں مدتہ کہ ایک مرتبہ بازار میں جا رہے ہیں تو ایک مغنی یا گانے گانے والی وہ بڑے لباس سجے سور میں سے سامنے آکے گزر رہی ہے تو لوگوں نے کہا کچھ تو شرم کرو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے سامنے تو یوں آگئی ہے تو انہوں نے ایک شیر پڑھا جس کا معنی یہ تھا کہ تو بہت سج سور آکر رہے گی بس اس نے یہ سنا تو رونے لگ پڑی قریبی مسجد میں پہنچی وہاں جا کر وہ زرق بر لباس اتارا سادہ لباس پہنا اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں آئی توبہ بھی کی اور ان سے دعا کے لئے بھی عز کی انہوں فوراں قبول فرمایا اور اللہ کی بندی جو ابھی چند لمحے پہلے گناہوں میں مشغول تھی دنیا میں مشغول تھی ان کی دعا کی بدولت وہ اللہ کی نیک ولیہ بن گئی اللہ کی عبادت گزار بندی بن گئی سلام انگرام یہ اولیاء اکرام کی عظمت یہ شان ہوا کرتی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان کا ویسال چار شاعبان میں ہوا اور غالباً چار سو چالیس ہجری میں اور تقریباً بیعتراسی سال کی عمر انہوں نے پائی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ان برگزیدہ بندوں کی سیرت اور کردار کو بنانے کی توفیق تعالی آمین سمعین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے لسنرز ہیں جواد احمد صاحب محمد وقع صاحب آزم صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا عصد چٹھا صاحب ہیں تاریخ شاہ صاحب نے ہمیں جوئن کیا علی رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور عثمان احمد صاحب ہیں اسد انساری صاحب ہیں جی آپ تمام لسنرز کا شکریہ کہ آپ سوشل میڈیا پر ہمیں جوئن کرتے ہیں ہمیں لائک کرتے ہیں سامنین کے علاوہ ہمیں جوئن کیا خالق خالق مجید صاحب صاحب اور فیصل آباز سے یہ کہتے ہیں سلام علیکم جی وآل سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے انہوں نے پوچھا کہ میرا نام کا معنی بھی بتا دیں کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں جی خالق مجید نام آپ کا اچھا ہے خالق جو ہے اللہ سبحانہ وطعالہ کی صرف تحقیقت میں تو ہر چیز پیدا فرمانے والا اللہ سبحانہ وطعالہ ہی ہے تو عبدالخالق ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر بندے کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو خالق سے مراد یہی ہوگا کہ اللہ کی عطا سے کوئی چیز بنانے والا کوئی لکڑی خالق یہ زیادہ بہتر ہے سامعین ان کے علاوہ میں جوئن کے خالد گلزار پوری صاحب نے مصطفی آباز فیصل آباز سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ کا خالد گلزار پوری صاحب تمام لسنرز کا شکریہ آپ پروگرام کو سماعت بھی کرتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں اپنے فیڈبیک سے بھی ہمیں اگاہ کرتے ہیں سامعین ان کے علاوہ میں جوئن کے محمد عمر صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی کیا حال ہے جی وعلیکم سلام رحمد اللہ الحمد اللہ یہ کہتے ہیں کہ لکمان بھائی انسان اگر کسی سے محبت کرے اور پھر اس سے نکاح کرے یہ کیسے حمل ہے جی بلکل محبت جو حقیقی محبت ہے پاکیزہ محبت ہے میاں بیوی کے درمیان یہ اللہ نے ہی پیدا فرمائی ہے لیکن اس کا جائز طریقہ یہی نکاح کیا جائے اور منکوحہ بنایا جائے جو دین اسلام جس کو پسند فرماتا ہے تو اس حوالے سے بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی سے محبت ہوئی ہے تو آپ نکاح کریں بجائے اللہ معاف فرمائے کہ کسی اور معاملے میں ملج جائیں یا کوئی سی غیر شرعی چیز میں ناہم پڑ جائیں تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ نکاح کیا جائے اور سامینین کے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں مکبر نے کہا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ جب کھڑے ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری سمت جو ہے ہمارا رخ جو ہے وہ قابت اللہ ہی کی طرف ہے اب نیت اصل میں تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو رخ بھی مکہ المکرمہ ہی کی جانب ہے تو بلکل مکہ المکرمہ قابت اللہ کی جانب ہونا چاہیے سامن ان کے علاوہ ہمیں جو ان کیا ہے محمد عمر شہزاز صاحب ہیں چک نمبر ایک سو پچاس بٹا نو ایل زلہ صاحب وال سے اور یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام ورحمت اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے شکریہ محمد عمر شہزاز صاحب آپ زلہ صاحب سے ہمیں سماعت کر رہے ہیں سامین ان کے لابہ ہمیں جوئن کیا ہے اللہ نواز صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرائیونگ کروں گا کہ آپ کو جس وقت ٹائم ملے سب سے بہتر تو یا کہ وقت نکالا جائے اور رکھ کر نماز پڑھ لی جائے تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا تو آپ اکیلے ہیں یا اور بھی ساتھ ہیں تو کہیں بھی رکھ کر آپ نماز پڑھ لیا کریں اور اس کے لئے وظیفہ میں یعظ کر دیتا ہوں سورہ یاسین یہ صبح کے وقت پڑھیں پانی پر دم کر پی لیں تو انشاء اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو آپ کے لئے بہتری کا راستہ ضرور پیدا فرما دے گا